میرے نام سیدہ محدثہ فاطمہ قاسمی ہے اور میں میکس کمیونکیشن کے سٹوڈنٹ ہوں از ایس کمیونکیشن سٹوڈنٹ جو منشیات کی اوپر جو ٹوپک ہے اس پہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو میڈیا ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کسی میسج کو پھیلانے میں اور لوگ جتنے بھی آج کل کے جو یوتھ ہیں وہ بہت زیادہ ڈرگز استعمال کریں خاص کر جو آئیس ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سٹیڈی کا پریشر ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے ناچاکیوں ہوگی اس کے وجہ سے جب ایک بچہ ہے وہ پریشان ہو کے یا درک پریسٹ ہو کے وہ نشی کے طرف جاتا ہے آئیس کے طرف جائے گا سکون حاصل کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں بہت زیادہ یہ ڈرگز وغیرہ سیل کی جاتی ہیں سٹوڈنٹس خود ہی سیل کر رہے ہوتے ہیں جہاں سے بھی آئے ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں وہ یہی کہ کبھی ان کو جو سٹیڈی کا زور ہوتا ہے اس وجہ سے وہ بوت کرتے ہیں اس سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں کہ کبھی اگر ایسا ہو تو یہاں پر میں یہ سمجھتے ہوں کہ نا ٹیچرز اور پیرنٹس دونوں کے ایک بہت بہت زمداری ہے اپنے بچے کو لے کے کہ دلکھوں نے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ پڑھائی کے بعد کہاں جا رہا ہے اگر پڑھائی کر کے آ رہے تو اس نے کیا سیکھا کیا 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 ایک وہ رکھیں ان کا اوپر نظر رکھنے چاہیے دوسرا یہ کہ اگر جب بچے کی ہم لوگ جب تربیت کر رہے ہو تو بجائی ہے کہ جب وہ یونیورسٹی سے ہے سکول سے ہے بہت تھکا بہتا ہے ڈیپریسٹ ہوتا ہے تو اس کو نشے سے نکلنے کے لیے یا پھر اس کو کسی اور جگہ مصروف رکھنے کے لیے یہ ہو سکتے ہیں کہ کسی ورزش میں کسی ایکسرسائز میں اس میں یا کوئی بھی ایسی اس میں دلچسپی لینے چاہیے سٹیڈنٹ کو تاکہ وہ ان چیزوں سے نکل سکے تیسری بات یہ کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتے ہوں کہ جو ہمارا فرینڈ سرکل ہوتا ہے اس میں کچھ اگر لوگ کچھ دوست کہہ رہے ہیں نشہ کہہ رہے ہیں تو یہ میرے اوپر ہونا چاہیے کہ مجھے نہ کرنے کا مطلب میں اس کے آگے نہ کر سکوں یعنی دوستی کے آرے میں آکے کہ میں وہ کرلوں نشہ وغیرہ بھی کرلوں گھر جا کے والدین پریشانہ تو ایک میرے در وہ چیز ہونی چاہیے کہ میں یا تو کوئی بہانہ بنالے یا تو میں کہہ سکوں کہ میں یہ نہیں کر سکتی تو اس چیز کو دور بگانے کے لیے ہم لوگوں کے متحد ہو کے ایک قوم ہو کے اس منزل جو بھی ہم لوگوں کا اجنڈا اس پہ کام کرنا ہوگا ایک قوم ایک منزل ہو کے منشیات سے پاک کرنا ہوگا پاکستان کو شکریہ